پاکستان فیٹف کی گری لسٹ سے نکلنے کے قریب پہنچ گیا پاکستان نے فیٹف کے 26 پوائنٹ پر پیشرفت مکمل کر لی فیٹف نے ایکشن پلان کے تحت پاکستان کو 27 پوائنٹ پر عمل درامت کرنے کا کہا تھا موجودہ صورتحال میں پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ اب سیاسی نویت کا ہوگا بتایا گیا کہ انٹرنیشنل کارپریشن ریویو کروپ کا ورچول اجلاس منعقد کیا جائے گا مذکورہ گروپ میں چین امریکہ برطانیہ فرانس اور بھارت شامل ہیں جہاں پاکستان کی طرف سے عمل درامت نکال پر مشتمل ایک ریپورٹ تیار کی جائے گی جو کہ گروپ کی ریپورٹ فیٹف پلینری اجلاس میں پیش کی جائے گی اس زمن میں فیٹف پلینری میٹنگ 21 سے 25 جولائی تک متوقع ہے دوسری جانب فیٹف نے پاکستان کے اقدامات اور عمل درامت سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی جس میں ایشیا پیسوی گروپ نے پاکستان کی عمل درامت ریپورٹ میں واضح پیشرف تسلیم کر لی ہے علامی میں بتایا گیا پاکستان نے اے پی جی کے چالس میں سے 31 سفارشات پر عمل کیا وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ فیٹف کی سفارشات پر عمل درامت پاکستان کی فیٹف معاملات پر سنجیدی کو ظاہر کرتا ہے پاکستان انصدادے منی لانڈرنگ اور انصدادے دشتگردی فنینسنگ روکنے کے لیے عالمی میار پر پورا اتھرا پاکستان نے 21 سفارشات پر کم وقت میں غیر معمولی انداز میں عمل درامت کیا 2019 میں اسی ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے دس نکات پر عمل کیا تھا ریپورٹ سے معلوم ہوا پاکستان نے سفارشات پر عمل درامت کے لیے چودہ وفاقی اور تین سبائی قوانین میں ترامیم کی قوانین سے ناظر نظام مضبوط ہوا بلکہ استحقام بھی سامنے آیا پاکستان نے تقنیقی عمل درامت ریپورٹ اکتوبر 2020 میں فیٹف کو جمع کرائی تھی ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کی کوششوں کو صراحہ پاکستان نے اے پیس جی گروپ میں دوبارہ درجہ بندی کے لیے ریپورٹ جمع کرائی ہے